بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ورک یہ ایک ایسے ہے جو جان رسکن نے لکھا تھا آج کی اس ویڈیو میں جتنے بھی پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گی وہ میں نے آپ کو سامنے سکرین پر دکھا دیئے ویڈیو کے اینڈ میں ان پوائنٹ کی ایک ایک لائنگ کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گی لیکن اس سے پہلے میں جان رسکن کا انٹرڈکشن آپ کو دوں گی اور یہ جو ایسے ہے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہم اس کی سمری دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو کروٹیکلی اینالائز کر سکیں کہ جان رسکن نے یہ جو ایسے ورک لکھا ہے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہیں آؤٹلین آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے اینڈ میں اس کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جان رسکن کے انٹرڈکشن سے جان رسکن پیدا ہوئے ایٹنین نائنٹین کے اندر آن نائنٹین ہنڈرڈ کے اندر ان کی ڈیٹھ ہوئی جان رسکن کے ٹائم پیریٹ سے لگتا ہے کہ یہ وکٹورین ٹائم پیریٹ کے اندر موجود تھے یعنی کہ اس ٹائم پیریٹ کو انہوں نے اوبزورف کی اور وکٹورین ٹائم پیریٹ کے اندر انڈسٹریل ایولوشن جو تھی وہ اپنی پیک کے اوپر تھی جان رسکن جو ہیں انگلیش لینگویج کے کریٹک ہیں اور سوشل تھنکل ہیں ان کو کریٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں پر کرٹیسزم کیا میرٹس اور ڈی میرٹس بتائے اس کے علاوہ آرٹ میں بہت دلچسپی رکھتے تھے کون سا ایسا کام تھا جو جان رسکن نہیں کرتے تھے یہ لکھا بھی کرتے تھے سپیچیز بھی دیتے تھے پینٹنگ بھی کیا کرتے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں کرتے تھے جو آؤٹ آ دو باکس ہیں ایک ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں تھے اس کے علاوہ انہوں نے پویٹری بھی کیے اور آرٹسٹ بھی تھے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا ہے سپیشلی انہوں نے آرٹ بھی کریٹ کیا ہے ان کو آرکیٹیکچر کا بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے ایسے بھی لکھے یہ بہت زیادہ انفلوینشل پرسنیلٹی تھے وکٹورین ایرا کے اندر ان کا یہ جو ایسے ورک ہے اس کو بھی انہوں نے ایسے سپیچ ڈیلیور کیا تھا لیکچر دیا تھا کس جگہ پہ دیا تھا جیسے یہاں پہ آؤٹ لائن میں لکھا ہے کیمبر ورل کے اندر انہوں نے یہ سپیچ دی تھی اور اس سپیچ اتنی پاورفول تھی اتنی امپریسیف تھی کہ اس کو پھر لکھ لیا گیا ان کے پروز انہوں نے خود اس کو لکھا پروز ورک کے اندر پھر اس کو پبلش بھی کرایا ایک ایسی بک کے اندر جس کے اندر ان کے قیمتی ورک پبلش ہوئے رہے ہیں اس ایسے کے اندر انہوں نے ایکنومک ریولوشن کو ڈسکس کیا اس کے علاوہ انڈسٹریل ریولوشن ایکنومک ریولوشن ہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایڈوانٹیجز بتائے بلیو بتائے بتایا کہ کس طرح سے امیر جو ہیں وہ اور امیر ہو رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ اور غریب ہیں رائٹر نے فیکٹس کے اوپر بات کی اور اس ٹائم پیریٹ کی ویکٹورین ایرا کی ہارش ریالٹیز کو بتایا اور بتایا کہ کس طریقے سے ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں ہم وکٹم ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی یہ جو ان کا ایسے ہے جس کا نام ورک ہے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں پبلش کرائے تھا جس کا نام تھا کراؤن آف وائلڈ آلی اگین یاد رکھیں کہ یہ ان کی ایک سپیچ تھی جو بعد میں ایزا ایسے لکھی گئی اور پھر ایک کتاب کے اندر پبلش کرائی گئی اب چلتے ہیں اس ایسے کے سمری کی طرف تاکہ اس ایسے کو ہم تھورالی سمجھ سکیں جیسے ہی ایسے سٹارٹ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جان رسکن جو ہیں وہ کسی ایک کلاس سے بات کر رہے ہیں جو کہ ورکنگ کلاس ہے کارل مارکس کو یاد کریں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک بوجرس کلاس ہوتی ہے پرولیٹریٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اسی طرح جان رسکن بھی دو لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اپر کلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لور کلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن فردر وہ آگے ڈیفائن کریں گے کہ اور بھی بہت ساری کلاسز ہیں جیسے کہ ورکنگ کلاس موجود ہے آئیڈل کلاس موجود ہے یہ جان رسکن جیسے ہی ایسے سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ورکنگ کلاس سے مخاطب ہوں اس کے علاوہ وہ انٹرڈکشن دینا سٹارٹ کرتے ہیں کہ ورکنگ کلاس وہ کس کو کہتے ہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کے بالکل اپوزیٹ ہے آئیڈل کلاس آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں آئیڈل کلاس جو ہے سائنونیم ہے اپر کلاس کا یعنی کہ اپر کلاس بیٹھی رہتی ہے کچھ نہیں کرتی پھر وہ بتاتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کون ہے ورکنگ کلاس وہ ہے جو انڈسٹریل ریولوشن کے اندر یا انڈرسٹریز کے اندر کام کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایکٹیو ہیں اور پروڈیوز کر رہے ہیں پر جب ساری کلاسز کا انٹرودکشن رسکن دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میری جو انٹرپیٹیشن ہے ڈیفرنٹ کلاسز کی وہ بلکل ٹھیک ہے یا غلط ہے یعنی کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے پھر وہ فردر کہتے ہیں کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ غلط ہے یہاں پہ وہ ورکنگ کلاسز سے بات کر رہے ہیں تو وہ ان کی سمپتی گین کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جو میں نے بات کہی ہے وہ غلط ہے جو میرا آئیڈیا وہ غلط ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اپر کلاس آئیڈل کلاس نہیں ہے یعنی کہ اپر کلاس ایسی کلاس نہیں ہے جو بیٹھی رہتی ہے بلکہ پور کلاسز کے اندر اور رچ کلاسز کے اندر یعنی کہ اپر کلاسز کے اندر دونوں کے اندر آئیڈل پیپل ملتے ہیں آئیڈل جو کہ کچھ نہیں کرتے یعنی کہ کچھ امیر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور کچھ غریب بھی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ان کے opposite working class ہوتی ہے جو کہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے کام آ رہی ہوتی ہے وہ rich کے اندر بھی ہوتے ہیں اور وہ poor کے اندر بھی ہوتے ہیں پھر وہ further distinctions بتاتے ہیں کہ lower class جو ہے وہ upper class سے کس طرح مختلف ہے وہ پہلے distinction یہ کہتے ہیں کہ society کے اندر دو طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں those who work and those who play کو پھر وہ کھیل کی definition دیتے ہیں کہ کھیل ایک ایسا work ہے جس کے اندر ہمیں player ملتا ہے اور اس کا کوئی end نہیں ہوتا لیکن work ایک ایسا product ہے work ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہمیں لازمی پتا ہوتا ہے کہ اس کا end ہوگا اور آخر پہ benefit ہوگا وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ work کرتے ہیں یعنی کہ ایسا کام کرتے ہیں جس کے آخر میں ان کو benefit ہوتا ہے لیکن ان کو player بے شک نہ آئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو player کے لیے کام کرتے ہیں اس کا end determine نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے اندر بھی پیسہ کما سکتے ہیں author further جو ہیں وہ انگلینڈ کے اوپر focus کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر لوگوں کو game کھیلنا بہت زیادہ پسند ہے وہ انگلیش game کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انگلیش لوگ جو سب سے زیادہ game کھیلنا پسند کرتے ہیں وہ ہے making money یعنی کہ پیسے بنانا اب وہ آگے بتاتے ہیں کہ وہ پیسے کس کس طریقے سے بنا یہ کہتے ہیں کہ aristocratic ladies جو ہیں یعنی کہ جو امیر ہیں وہ dressing کی game کھیلتی ہیں مطلب وہ امیر بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے خریدتی ہیں اور لوگوں کو attract کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہیں parties کی شعبہ بڑھانے کے لیے یہ کام کرتی ہیں on the other hand جو poor عورت ہے اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ basic necessities کو پورا کر سکے جو working woman ہے وہ ساری زندگی necessities پورا کرنے میں لگ جاتی ہے اب دونوں ہی live گزارے ہیں ایک work curry اور ایک play curry اور دونوں ہی equally money بنا سکتے ہیں بلکہ جو play کر رہے ہیں وہ زیادہ money بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ opportunities آتی ہیں fraud کے ذریعے second distinction جو rich اور poor کی author بتاتے ہیں وہ یہ کہ جو امیر ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے معمولی چیزوں پر اور جو قریب ہوتا ہے نا وہ وہ اپنی basic necessities پہ ہی صرف خرچہ کر پاتا اور وہ بھی پوری نہیں کر پاتا اس میں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک رشیان آدمی ہے جو کہ ناشتہ کرتا ہے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے دوسری طرف ایک اور بندہ جو غریب ہے اگر وہ مرہ بھی ہے تو اس کو کفن کے بھی پیسے نہیں ہوتے یہ بات وہ کہتے ہیں second point وہ اس کے اندر بتاتے ہیں lawful basis of wealth یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ fair کام کرتے ہیں وہ hard work کرتے ہیں اس کے بعد وہ money جو earn کرتے ہیں نا وہ ہمیں انہیں time پہ دے جانا چاہیے اور ایسے نہیں دینا چاہیے کہ ہم انہیں بھیک دے رہے ہوں ایسے دینا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اس کو earn کرتے ہیں اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ غریب ہوں یا امیر ہوں اگر وہ لیزی ہیں تو میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائیں بے شک وہ پور رہے یا وہ ارت پہ ہوں یا نہ ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میرے لیے وہ rich اور وہ پور انسان important ہے جو کہ پیسہ صحیح ذرائع سے کمانے میں passion رکھتا ہے اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ false base of mining money یعنی کہ غلط ذرائع سے پیسے جمع کرنا رسکین اس بات پہ emphasis کرتے ہیں کہ غریب ہو یا امیر اس کو صحیح ذرائع سے پیسہ کمانا چاہیے وہ کہتے ہیں میری نظر میں وہ آدمی بالکل بیکار ہے foolish ہے inferior ہے coward ہے uneducated ہے جو کہ تنخواہ کا انتظار کرتا ہے لیکن اپنے کام پہ focus نہیں گھڑا رسکن further کہتے ہیں کہ ایک soldier کا کام ہے کہ وہ war لڑے battles میں لڑے اور جیتے اس کا یہ main کام ہے اور بعد میں اس کے بعد اسے salary ملتی ہے اسی طرح جو preacher ہے یا clergy man ہے اس کا کام ہے کہ وہ goodness کی teaching کرے اور بعد میں اس کو اس کی salary ملتی ہے لیکن اگر دونوں salary پہ focus کریں اور اپنے کام پہ focus نہ کریں تو یہ coward ہے اور stupid ہے جو تیسری distinction وہ بتاتے ہیں امیر اور غریب کی وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دماغ سے کام کرتے ہیں جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں وہ پور ہیں جو دماغ سے کام کرنے والے ہیں وہ upper class ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کام عزت کے قابل ہیں دونوں ہی کام کے اندر زیادہ محنت ہے یعنی کہ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ زیادہ محنت ہے دماغ سے کام میں اتنی محنت نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دماغ سے کام کرتے ہیں وہ gentle work کرتے ہیں اور جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ rough کام کرتے ہیں لیکن life کا balance علانے کے لیے دونوں کو ہی importance دینے کی ضرورت ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ کم پیسہ کمارتے ہیں جو دماغ سے کام کرتے ہیں وہ زیادہ پیسہ کمارتے ہیں لیکن رسکن اینڈ میں یہی کہتے ہیں کہ دونوں کام کرنے والے اگر ہی مانداری سے کام کرتے ہیں تو میرے لیے ان سے بہتر آدمی کوئی بھی نہیں ہے اینڈ میں رسکن یہ کہتے ہیں کہ اپر کلاس بھی کام کرتی ہے لور کلاس بھی کام کرتی ہے لیکن پرابلم یہ جب پیدا ہوتی ہے جب وہ اپنی مرضی کا کام نہیں کرتے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کوئی اپنی مرضی کا کام کرنا چاہتا ہے نا اس کو وہ کرنے دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے اندر اپنی بیس پروفارمنس دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہیپی ہوتا ہے اگر کوئی ایک ایسا انسان ایسا کام کرتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے تو وہ اس کے اندر اپنا بیسٹ نہیں دے پائے گا اور وہ سوسائیٹی کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوگا اب میں آپ کو سٹارٹ پر لے کے چلتی ہوں جو میں نے آوٹلائن دی تھی کیونکہ یہ اسے جو ہے جب آپ اسے پڑھنے لگیں گے تو بہت زیادہ لنتی ہے اور اس کے اندر بہت سارا ڈیفرنٹ پوائنٹس آتے ہیں جو کہ میں آپ کو اب چھوٹا چھوٹا جلدی جلدی سمجھا دیتی ہوں انٹروڈکشن اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لیکچر جو وہ دے رہے ہیں وہ ورکنگ کلاس کو دے رہے ہیں ورکنگ کلاس کس جگہ پہ ہے وہ کیمبر ویل کے اندر موجود ہے جہاں پہ ایک آدمی ہو کا انسٹریٹیوٹ ہے اس میں دے رہے ہیں اس لیکچر کے اندر وہ سوسیو اور اکنومک کرٹیسزم کریں گے یعنی کہ وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں ذکر کریں گے جس نے امیروں کو اور امیر اور غریبوں کو اور غریب کر دیا ہے اور ان کی ہارش ریالیٹی اس کے بارے میں بتائیں گے اور ڈسٹرکشن بتائیں گے انڈسٹریل ریولوشن کی ہارش ریالیٹی کیا ہے کہ امیر اور امیر ہو رہا ہے اور غریب اور غریب ہو رہا ہے امیر جو ہے وہ گندی سی چیزوں پر بہت پیسہ خرچہ کر رہا ہے اور جو غریب ہے اگر وہ مر بھی جاتے تو اس کا کفن دفن کرنے کا بھی کوئی سسٹم موجود نہیں ہے یہاں پہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اپر کلاس کو کہ وہ خودگرد ہیں اور صرف اپنا کام کرنا جانتے ہیں انہیں غریبوں کا یا ورکنگ کلاس کا کوئی خیال نہیں ہے ورکنگ کلاس اپر کلاس کے اندر بھی موجود ہے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر انڈسٹریل ریولوشن نے کلاس ڈسٹینکشن کر دی ہے یعنی کہ لور کلاس اپر کلاس ورکنگ کلاس آئیڈل کلاس ان سب کی ڈیویشن جب کر دی ہے تو اس سے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے فردہ ورڈ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئیڈل ریچ کلاس کونسی ہے اور آئیڈل پور کلاس کونسی ہے آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے اب ریچ کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور پور کے اندر بھی موجود ہیں جن سے رسکن سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کو بالکل پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بیزی پور بھی موجود ہیں رچ پور بھی موجود ہیں یہ دونوں ورکنگ کلاس ہے یہ پور بھی ورکنگ ہو سکتا ہے اور رچ بھی ورکنگ ہو سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ لیکن سٹیل پور کلاس انیمی ہے رچ کلاس کی اور رچ کلاس انیمی ہے پور کلاس کی کیونکہ رچ are getting richer and پور are getting poorer تو یہ کیا پرابلم آ رہی ہے یہ انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو انڈسٹری کو اون کرتا ہے وہ کھربوں کماتا ہے لیکن وہ ورکرز کو کتنے دیرہ دس پندرہ ہزار روپے وہ بتاتے ہیں کہ اپر کلاس کرپٹ ہے وہ جتنا منافع کماتی ہے اتنا لوگوں کو ویجز نہیں دے رہی وہ کہہ رہے ہیں لور کلاس لیزی ہے لور کلاس لیزی کیوں ہے اس وجہ سے کیونکہ انہیں نہ اپنے رائٹس پتا ہیں نہ اپنی ڈیوٹیز پتا ہیں فردر وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کلاسز آپس میں ہی لڑتی رہ جائیں گی جو اپر کلاس ہے وہ لور کلاس سے لڑے گی اور لور جو ہیں وہ اپر سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کے فارڈ سی ڈھونٹے رہیں گے وہ بیچ بیچ میں بتاتے ہیں کہ گیم آف منی جو ہے انگلینڈ کے اندر سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ بتاتے ہیں کہ لندن کے اندر بہت سارے فیمس پلیز ہیں جیسے کہ کرکٹ اور سنوکر ان پر گیمبلنگ کی جاتی ہے ان گیم سے بھی پیسہ ان کیا جاتے ہیں جو کہ ایزی ذرائع ہیں یعنی کہ ان کے اندر لوگوں کو ہارڈ لیبر کی ضرورت نہیں ہوتی چھوٹی سے گیم جیتو اور بہت سارا پیسہ کماؤ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لندن جو ہے وہ سیٹی آف پلے ہے یہ بہت زیادہ ہارڈ اور انپلیزنٹ پلے کھیلتے ہیں یعنی کہ گندہ کھیل کھیلتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ اللیگل اور انفیر وے ہوئے ہیں میکنگ منی رچ لوگ صرف جوہے سے پیسہ کماتے ہیں یا پھر کرکٹ کے میچ کے اندر سنوکر کے میچ کے اندر یہ بھی کوئی ہارڈ ورک ہوا جن کی کوئی پرادکٹ ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ پلے سے مراد ہے کھیل کھیل کو بہت ہی برا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پلائیر کے لیے تو کریں لیکن اس کا کوئی انڈی نہیں ہے اس کا کوئی پرادکٹ نہیں نہیں کرتا جو کہ ایک انجسٹس چیز ہے ورکنگ کلاس کے ساتھ ورکنگ کلاس کیا کرتی ہے کام کرتی ہے اور کام کا وہ پرادکٹ نکالتی ہے تو پلے کا تھا کوئی پرادکٹ ہے ہی نہیں اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک اور گیم بہت مشہور ہے جو کہ لیڈیز گیم آف ڈرسنگ ہے ڈرسنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت سجاؤ زمانے کو بہت زیادہ خوبصورت سجاؤ اس پر بہت زیادہ پیسہ لگا دو فیشن پر بہت زیادہ پیسہ لگا دو لیکن جو غریب آدمی ہے وہ اپنے اوپر دکھنے والا پیسہ نہیں کھانے پر پیسہ لگاتا ہے basic necessities پر پیسہ لگاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ امیر کو اس چیز کا خیال ہے اور نہ وہ غریب کے بارے میں اس بارے میں سوچ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ گیم آف وار ہے گیم آف وار کیا ہے pleasant imagination یعنی کہ سوچ کے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی اور ملک کی territory پر قبضہ کر لیں کسی اور نیشن ان کو اپنا غلام بنا لیں ان کی ہر چیز اپنی استعمال کریں ان کے ڈریسز لیں ان کے کھیل کھیلیں جیسے کہ بیٹ بول ہو گیا costly ان کو خریدیں لیکن یہ کیا ہیں یہ unfair ہیں unpleasant ہیں اور costly ہیں اس کے بعد وہ ایک اور گیم کا ذکر کرتے ہیں جس میں ہنٹنگ اور شوٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنٹنگ اور شوٹنگ جو ہے ایک سیمبل ہے status کا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں اس کے تین disadvantages ہیں کہ یہ costly ہے useless ہے اور deadly ہے اس میں جانوروں کا قتل گیا جاتا ہے امید ہے کہ ورک کا ایسے ہے جان رسکن کا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو کرنڈی ویڈیو کا لائک کر دیں دوستو کو ساتھ لازمی شیئر کریں یہ نوٹس میں نے آپ کو سکرین پہ دکھائیں ہیں یہ آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے ڈسکرپشن باکس میں نوٹ پیڈیا کا لنک دیا ہوتا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سیٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس پیڈیا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ